بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہیں فلو رکش لرننگ اور آج کی سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا این جی بان ون کے شارٹ نوٹس جو ٹوئنٹی تری لیکچر سے لے کر فورٹی فائٹ لیکچر تاکہ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں ایم سی کو شیئر کروں گا پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ نے بات کی تھی کہ آپ نے تیاری کس طرح کرنی ہے اور اس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ سبڈیکٹیو کے کچھ کونٹس ایم سی کیل کی Reviews میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری تھی لیکن کچھ ایم سی کیل کی chatting اور کچھ شارٹ نوٹس بھی رہ گئی تھے تو میں نے کہا چلیں ایک نیکس ویڈیو بداؤں گا اس میں آپ کے ساتھ یہ دونوں چیزی شیئر کروں گا یہ جو آج میں آپ کے ساتھ ایم سی کیل کیكون جو شیئر کروں گا یہ بھی انتہائی ایم پوائنٹٹ ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو شارٹ نوٹس ہیں شارٹ نوٹس انتہائی امپورٹڈ ہیں آپ نے ان میں جتنی بھی کوششن ہیں ان کوششن انداز میں دیکھ لینے ہیں اور ان کے ریلیٹڈ جتنی بھی کنسیپٹ ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے کلیر کرنے ہیں کیونکہ یہی کوششن اور انہی کوششن کے ریلیٹڈ ہی آپ کے پیپر میں ان کے جو کوششن ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے کنسیپٹ کلیر ہوں گے ان ٹاپکس کو لے کر تو اس کے بعد آپ کے لیے کوششن کو اٹمٹ کرنا مشکل ہے ان کے مشکلات نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو پچھلی ویڈیو میں انہوں نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس جو لانگ کوششن ہوگا ٹھیک ہے لانگ کوششن میں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹاپک دے دیں گے اور ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ نے لکھنا ہوگا یعنی کہ آپ نے ایک قسم کا مضمون لکھنا ہوگا ٹھیک ہے ون ہنڈر سے ون ٹوئنٹی وارڈز بھی ہو سکتا ہے اور ون ٹوئنٹی سے ون ففٹی وارڈز بھی ہو سکتا ہے اور باقی جو چیزیں تھی اس میں یہ ان کے جو میں نے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں سبجکٹیو شیئر کیا تھا تو اس کے اندر جتنے بھی آپ نے یہ ان کے لانگ کوششن اور شارٹ کوششن دیکھیں ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی وہ کنسپٹس ہیں وہ آپ نے کلیر کرنے ہیں ان ٹوپکس کو لے کر آپ نے سارے کنسپٹس کلیر کر لیں ان ٹوپکس کو ہی بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے بس سنٹس یعنی کی چینج کر دی جاتا ہے لیکن جو ٹوپک ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹوپکس ان ٹوپکس کو لے کر اور ان لوگ جو آج میں سبجکٹو شیئر کروں گا تو ان میں جتنی بھی ٹوپکس ہیں ان کو لے کر آپ اپنے کنسپٹ اچھا انداز میں کلیر کر لیں تو آپ کے لئے پیپر کرنا مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہی ٹوپکس بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دیفائن کلاس یہاں پہ کلاس کی ڈیفینیشن مینچن ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد سیکنڈ چیز ڈیفائن انڈیپینڈنٹ کلاس انڈیپینڈنٹ کلاس یہ دونوں ڈیفینیشنیں انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سیکنڈ چیز ڈیفائن انڈیپینڈنٹ کلاس فرائگمنٹ سینٹائس کا جس طرح میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے فرائگمنٹ سینٹائس والا جو پورا لیسن ہے وہ آپ نے لازمی کلیر کرنا ہے اس ٹوپک میں سے پتہ نہیں ہے بہت زیادہ آپ کے امسی کوز اور اس کے بعد سبجیکٹیو اور لانگ کوششن میں بھی آپ کے پاس کافی فرائگمنٹ سینٹائس ہے اور اس ٹوپک کے ریلیٹڈ آپ کے پاس ان کے کوئی سوال آئی جاتا ہے تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کو آپ نے بلکل نہیں چھوڑنا اس کی ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیٹس ہیں وہ آپ نے کلیر کرنا ہے اس کے بعد سیکھوڑ سینٹائس کے اوپر صرف آپ نے بتانے ہوگا کہ اس میں جو کونسی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کہنا ہے جو فارم سا بھائیت ہوتی ہیں وہ آپ نے کلیر کرنا ہے اس کے بعد اب اس کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایکزمپل میں ایکزمپل اس کے لئے نہیں دیکھیں اس کا آپ کو یہ سائن نظر آگا یہ کاما سیکنڈ لینڈ کی سٹارٹ میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کو کاما نظر آ رہا ہے بریکٹو کی اندر تو یہ مجھلی اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ پرس کر رہا ہے آپ نے لکھا ہے فادر لکھنے کے بعد اب آپ جو فادر کا آر ہے آر کے اوپر جا کے آپ یہ والا کاما لگا دیں اور آگے آپ لکھتے ہیں سمال اس اب یہ بان گیا ہے فادر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت سارے ابو اس کا مطلب ہے ابو کا یعنی جب آپ نے بتانا ہو کہ فادرز انکم یا فادرز پینشن فادرز پینشن آپ نے بتانا ہو کہ ابو کی پینشن تو پھر آپ نے فادر لکھ کے اوپر یہ لگا کے آگے ایسے لگا دیں تو یہ بان جائے گا فادرز آگے پینشن لگ دیں تو فادرز پینشن مطلب کہ ابو کی پینشن اسی طرح ہوتا ہے فرینڈز تو پڑھتے تو آپ اس کو فرینڈز ہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں بہت سارے دوست اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوست کا فرینڈز یعنی دوستوں کا یا دوست کا وہ آپ نے سنٹس کو دیکھتے بنانا ہو تا ہے کہ یہ پہنے پولولر تھا یا پھر تھا ویسے اگر پولولر ہو تو وہاں پہ آپ نے ایپ سٹاپ کا اضافہ نہیں کرنا ہو تا یعنی کہ آپ کے پاس فرینڈز ہو اطنی یہ ایپ سف p aç سیمپل لکھو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوستوں تو اس میں کی اضافہ کا معاملہ ہوتا ہے ایسے آپ کی اکرنا ہوتا ہے اوہری ہو تو آپ نے اکرنا ہوتا ہے لیکن کی wo word coûter ہو اس میں اس کے ساتھ آپ نے اضافہ نہیں کرو اس کو دیکھلیں ، دفعائن کی ضرورت کی ضرورتز ہوتا ہے کسی بھی یعنی یا کیسے جو آپ سینٹس کو ریڈ کرتے ہیں تو اس سینٹس میں جو وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ ایک وجہ ہوتی ہے ایک افیٹ پورتا ہے قاز اینڈ افیک قاز کا مطلب ہوتی ہے وجہ اور افیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وجہ کے بعد جو ریسلٹ نیکلے وہ ہوتا ہے افیٹ ٹھیک ہے اس سینٹس میں آپ دیکھیں پار ایگزمپل یہ آپ دیکھیں انجیلا became بگاسی گاورٹو ایٹ کیک پارر ڈیزلٹ اب اس میں دیکھیں وجہ کیا ہے افیکٹ کیا ہے ریزارٹ کیا نکل آیا ریزارٹ تو نکل آیا کہ وہ خوش ہے انجیلا واز ہیپی انجیلا خوش تھی یہ تو ریزارٹ نکل آیا اس کی وجہ کیا تھی وجہ تھی کہ اس نے کیک حاصل کر لی تھی کہاں پہ دیزارٹ میں جانے کے لیے یعنی کہ اس کے پاس کیک آ گیا تھا دیزارٹ میں جانے کے لیے تو اس لیے وہ خوش تھی یہ وجہ ہے یعنی کہ اس کے پاس کیک آ گیا یہ وجہ ہے اور اس وجہ کو جو رسولٹ نکلے ہے کہ وہ خوش تھی تو اسی سنٹنس کے اندر یہ افیکٹ بھی ہے اور کاز بھی ہے لیکن کئی سنٹنس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سنٹنس میں کاز ہوتا ہے اور افیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں افیکٹ کیا ہے اور اس میں کاز کیا ہے ہوئی کہ کئی دفعہ آپ سے ہو estرہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک سنٹینس آپ کو دم дے دیں бокو ہیں ایکس میں شرم گیاؤVEL بھی یہ ایک وقت آئندہ ہے ایک اس Urartoح ہےاں اپ تاؤProfی نے کلیر ہوگی اور اس کی وجہ کے بعد کی وجہ کisia ہے وہ ایک ر afin دنší اوپ تا تاؤ TM سنٹینس ہےاں انچہ لایکن سنٹینس و ح پر نڈیو ایک اگر اہم فآ Executive بھی بان بہترین کیا ہے ٹھیک ہے؟ تو رول آف یونٹی کا آپ نے رول بتانا ہے سنٹنس میں انتہائی امپورٹن کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو بالکل اگر نہیں کرنا موسٹی یہ کوئیسٹن آتا رہتے ہیں پیپرس میں اس کے بعد دیکھیں رائٹ آن ایسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ کوئی نگوئی آپ کو ٹاپک دے دیں گی اس کو پر آپ اپنے ایسے کوئی تحری نہیں ہے کوئی یعنی کہ آپ نے تحریف کہیں کہیں سے نہیں کرنی کلوس بس جتنا آپ نے آج تک پڑھا ہے جتنا آپ کی انگلیش یعنی اچھی ہے آپ کا ایسے اتنا ہی اچھا ہوگا اس کے بعد ڈیفائن پیریلزم پیریلزم ہوتا ہے جنہیں کوئی بھی آپ کوئی سنٹنس ہوں اس کے دو پارٹس ہوں اور دونوں پارٹس آپس میں ایکل ہوں ڈونوں پارٹس آپس میں ایکل ہوں کا مطلب ہے کہ اگر ایک پارٹ میں سبجیکٹ اور ورب ہے تو دوسرے میں بھی سبجیکٹ اور ورب ہونی چاہیے ڈھیک ہے؟ ایک سینٹنس میں اگر ایک پارٹ میں اینڈیپینڈنٹ کلاس ہے تو دوسری میں بھی انڈیپینڈنٹ کلاس ہونی چاہیے ایک میں اینڈیپینڈنٹ ہے تو دوسری میں بھی دیپینڈنٹ ہونی چاہیے یعنی کہ ایک چیز جو پہلے حصے میں ہیں سینٹنس کے دو حصے ہیں تو جو پہلے حصے میں چیز ہوتی ہے وہی چیز شیکنڈ حصے میں بھی ہونی چاہیے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سینٹنس میں پیرلیزم موجود ہیں اس کے بعد وہ termin выпhingParty pane parliament لینگویج کا جو آپ لوگ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہاں پہ use کیا جاتا ہے اس کو کیسے use کیا جاتا ہے تو اس چیز کا جواب آپ نے دینے ہی آپ کو ہوتا ہے جن کی زبان کو کیسے اور کہاں پہ use کیا جاتا ہے simple is right question کو میں نے اپنے اچھا یعنی کے career watch میں سمجھاتی ہے اب جو اس کو پر آپ self writing بھی کر سکتے ہیں ٹھیک باقی آپ یہاں سے idea لے لیں اور paper میں بے شگہ آپ اپنے سے لکھ لیں تو بھی آپ کا ٹھیک ہوگا بس آپ کا انتر جو to the point ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں identify the given sentences as comma supplies are complete sentences ٹھیک ہے تو complete sentencesries وہ ہوتے ہیں جن میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے verb بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی نمی ہوئی complete thought بھی ہوتی ہے اس sentence کو read کرنے کے بعد آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ ہاں یار واقعی اس میں subject بھی ہے اس میں verb بھی ہے اور اس میں complete thought بھی ہے تو وہ آپ کا complete sentence ہوتا ہے لیکن جس میں subject نہ ہو یا verb نہ ہو یا complete thought نہ ہو کوئی ایک چیز بھی Mayすگ ہو تو وہ پھر آپ کا یہ کہتے ہیں کہ سنٹھائیں میں کوئی نمی خوری ایرر ہوتا ہے اسی طرح ایک ایرر ہوتا ہے کاما سپائز کا کاما سپلائز آپ دیکھیں کہ سینڈیس میں نام سے جائرہ ہے کہ کاما مسنگ ہوگا یا پھر کاما کا مسیس کیا جائے گا مسیس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں اور جگہ پہ لگایا جائے جہاں اس کو لگانا چاہی تھا وہاں پہ کاما نہیں ہوگا یا پھر اس طرح ہوگا کہ وہاں پہ پوری سینڈیس میں آپ کو کاما نظر ہی نہیں آیا گا تو اس میں آپ دیکھیں اجیمپل دیکھیں کہ my mother and sister bake nearly every evening اب دیکھیں آپ پہ اس نے full stop لگا دی ہے we then enjoy eating together اب یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ کاما سپریز کا ایرر ہے یہاں پہ evening کے بعد کاما آنا چاہی تھا ٹھیک ہے باقی بالکل sentence ٹھیک ہے نیچے آپ دیکھیں تو correction اس میں یہی کی ہے باقی same وہی لکھ دیا ہے simple اس نے full stop کی بجائے کاما لگا دی ہے بس سے یعنی کہ کاما سپریز کی ایررر کو دور کرنے کے اور بھی دو تین methods ہوتے ہیں وہ آپ نے جس سے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ lecture number 23 یا پہ lecture number 24 جو fragment sentences کے related ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لازمی دیکھیں اس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئے ہیں اور اس کے بعد آپ short lecture لیں گے تو آپ کو مزید concepts clear ہو گیا آپ کے ٹھیک ہے اس کا change the voice of sentences sentences کی voice آپ نے این کی change کرنی ہے passive voice active voice یہ سارا concepts آپ کا lecture number 24 میں موجود ہیں ٹھیک اس کے بعد locate gerend in each sentence gerend آپ نے بتانا یہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا noun ہوتا ہے ٹھیک ہے noun کے بعد ing لگا دے تو یہ gerend بان جاتا ہے اس کے بعد infinitive جہاں پہ example آپ دیں کہ gerend کی editing hanging catching ٹھیک ہے یا پھر verb ہو ورب ہو یا پھر noun ہو لیکن آپ نے ing لگا دیا ہو تو یہ gerend بن جاتا ہے اس کے بعد infinitive infinitive ہوتا ہے کہ verb کے ساتھ یا پھر noun کے ساتھ to لگا دیا جائے to hanging to catching to bathing to editing to playing ٹھیک ہے یہ سارے جو words ہوتے ہیں یعنی کہ جو آپ کی verb ہوتی ہے ing کے ساتھ verb ہو اس کے ساتھ ing ہو اور اس سے پہلے to بھی لگا دیا جائے تو یہ infinitive form of verb ہو دیا اس کے بعد what are the main parts to form a positive sentence sorry passive sentence passive sentence کو بنانے کے لیے کون سے main parts ہوتے ہیں three main parts ہوتے ہیں subject and verb اور اس کے بعد identify the sentences as run on or complete sentence یہ وہی بات کر رہے ہیں اس میں آپ نے identification کرنی ہے identification کیسے ہوگی جب آپ کو مکمل grip ہوگی اس چیز پر کہ run on کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد complete sentences کیا ہوتے ہیں یہ میں نے complete کا میں نے آپ کو بتا دیا run on کسمن سے بتا دیتا ہوں run on وہ sentence سے ہوتے ہیں کوئی بھی sentence ہوگا وہ مکمل یعنی کہ جاری ہوگا ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کوئی یعنی کہ کوئی اس میں آپ کو کاما کوئی فلسٹرپ کوئی کچھ بھی نظر نہیں آگا ایک لمبا سا sentence ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ کو subject work دی نظر آ سکتا ہے لیکن main چیز ہے کہ اس میں کوئی مجید اس کو دیکھ لینے لیں جس میں میں نے پہلے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ lecture no.23 یا پھر lecture no.24 جس میں یہ run on کاما سپلائیز ٹھیک ہے ایڈیٹیل فراغمنٹس ٹو فراغمنٹس ٹو فراغمنٹس انگ فراغمنٹس تو یہ misspillage modifiers ڈینگلنگ modifiers تو یہ ساری جسیں جس topic میں ہیں وہ آپ نے پورا لیسن لحظ میں دیکھ لیں تو وہاں سے آپ کی ایک بار دیکھیں describe the three main parts of the verb and the following words describe the three main parts of the verb verb کے three main parts بتانے ہیں آپ نے تین main parts بتانے ہیں تو آپ نے verb three main parts بتانے ہیں اس کے بعد name four general principles note making جب بھی آپ notes بنا رہو تو اس کی جو four general principles ہوتے ہیں ان کو آپ نے بتانے ہیں یہ بھی انتہائی important question ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد discuss your understanding of the term tense use in the grammar کہ tense ایک term ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سنی ہوگی grammar میں tense تو اس میں آپ نے سمپل یعنی کہ discuss کرنا ہے کہ آپ نے آج کیا سنو کہ tense کیا ہوتے ہیں اب اس میں دیکھیں تو tense is a form of verb used to show the time of action or the state of the verb as expressed in the sentence بے شاک آپ اس کو یعنی کہ concept clear نہ بھی کریں اس کو اچھ انداز میں کر لیں تو آپ کے پیپر اگر یہ کوششن آجا دے کہ tense کیا ہوتا ہے یہ tense کی definition تو آپ بتا سکیے اس کے بعد how can be fixed common supplies common supplies کو یعنی کہ آپ کے sentence میں common supplies کا error آ رہے ہیں تو اس کو آپ انہیں دور کرنا ہے تو اس کو کون سے تین یعنی کہ methods ہوتا ہے پہلے method ہوتا ہے کہ اس میں آپ یعنی کہ coordinated conjunction لگا دے conjunction ہوتا ہے کہ جن کی مدد سے آپ کے sentence آپس میں یعنی کہ جھڑ جاتا ہے sentence کے دو حصتیں ان کے درمیان میں آپ کے یعنی کہ conjunction لگا دے conjunction ہوتا ہے and but nor or yet so after etc اس طرح کے words کے بعد یعنی کہ آپ نے اس کے بعد یعنی کہ اس طرح کے آپ نے words لگانے اور اس کے بعد after the comma comma آپ نے پہلے لگانا ہے comma کے بعد آپ نے یہ words لگا دینے تو آپ کا جو comma supplies for error ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد change the comma to semicolon comma جہاں پہ لگا گا اس کو آپ نے semicolon میں تبدیل کر دینا اس کے بعد change the comma to period ٹھیک ہے اور اس کے بعد use semicolons are commas to revise each comma supplies are few sentences into a correct compound sentence تو یہ بار بار دیکھیں اب وہی جیسے آ رہی ہیں جب آپ کے پاس یہ concept کے لیے ہوں گے ان topics کو لے کر تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں بن اس کے بعد define term time relater time relater time relater names direct asset terms ہے ٹھیک ہے کہ جن میں time جن کے ایسے اب یہ کہہ دیں کہ یہ ایک words ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو دیکھ کر آپ کو time کا ذکر یعنی کی time کا idea ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں تو previous already ٹھیک ہے a real previous prior first so far before formerly yet before then up now then before then go ٹھیک ہے beginning until now then long ago تو یہ جو سارے words ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے ان کی کہیں نہیں کی time کا ذکر لگتا ہے کہ ان کا یار مطلب time سے جس طرح before ہے کہ پہلے far دور ٹھیک ہے dead یہ up ٹھیک ہے اس کے بعد before تو اس جس طرح کے جو words ہیں یہ سارے آپ کے time relater ہوتے ہیں اس کے بعد how many kinds of irony are usually known کہ irony کی جو types ہوتی ہیں وہ آپ نے بتانی ہے تو یہاں پہ ایک institutional irony ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے verbal irony کہ definition آپ نے دیکھنی ہے اور اس کے بعد define bad constructors in a sentence with example bad construction آپ نے بتانی ہے bad construction یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ پورا آپ read کریں گی تو آپ کو ڈی ہو جائے باقی اگر concepts آپ نے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میں ہیں یہاں پہ اگر میں نے concepts clear کرنے لگیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فردہ رہن گیا ان کی جس طرح آپ کی سمجھ آئے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر جس طرح کی نہیں سمجھ تو وہ اپنے concepts کو لازمی clear کرنے اور اس کے بعد دیکھیں what are the contraction contraction کیا ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں example میں آئی ایم آپ نے دیکھو کہ آئی ایم اس طرح لکھا ہوتا ہے اس جو بھی ہم آئی ایم پڑھتے ہیں لیکن آگے دیکھو جو کوئی ان کے ہوتی ہے original فارم تو وہ ہوتی ہے آئی ایم یہ اس کی short فارم ہوتی ہے یہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کونسا غلط ہے یہ کونسا ٹھیک ہے یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں ٹھیک ہے بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی time saving کے لیے یہ آپ اس طرح کے یعنی کے contractions use کر سکتے ہیں کہ آئی ایم کو اس طرح لکھتے ہیں current لکھتے ہیں اس کے بعد he is اب یہ تو اس میننگ آفا پیراگراف explain with your own point کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یونٹی ہوتے ہیں یہ important role play کرتی کس چیز میں in clarifying the meaning ہے جب آپ یعنی کہ کسی بھی پیراگراف کا meaning بتا رہے ہوتا ہے تو کیا اس میں یونٹی کا role important ہوتا ہے تو بلکل لازمی سی بات ہے کہ یونٹی کا role تو انتہائی important ہوتا ہے تو اس چیز کا جو باقی ڈیٹیل میں یعنی کہ انسر ہے وہ یہاں پہ آپ نے دیکھ رہی ہے change the sequence sentences into possessive sentences to prepare yourself from headouts تو اس کو بھی آپ نے concept clear کرنا ہے یہاں پہ concept clear کرنے لگا ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جانا اس کے بعد type of sentences sentences کے آپ نے type بتانی ہے ٹھیک ہے lesson number 22 ہے یہ لیکن یہ آپ کے course میں شامل نہیں ہے اس کے what is made by brainstorming and clustering brainstorming and clustering انتہائی ایم topic ہے آپ کے پاس یہ definition آ سکتی ہے کہ define brainstorming یا پھر define clustering long میں آ سکتا ہے کہ ان دونوں میں آپ نے difference کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپ نے لازمی دیکھ رہے ہیں کہ brainstorming کیا ہوتا ہے اس کے بعد clustering کیا ہوتا ہے اس کے بعد write three sentences of indefinite articles indefinite articles کیا ہوتے ہیں write three sentences اب اس میں دیکھیں تو آپ انہیں sentence لکھنے ہیں آپ indefinite articles سب سے بہلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ indefinite articles کیا ہوتے ہیں indefinite articles صرف دو ہوتے ہیں a and an ٹھیک ہے یہ دونوں articles آپ کے ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں indefinite articles اور ایک لفظ ہوتا ہے the وہ آپ کو ہوتا ہے definite articles تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ indefinite articles a and an ہوتے ہیں تو آپ a and an کو use کرتے ہیں آپ نے three sentences بتانے ہیں یہ آپ کا تین نمبر کا question آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا دو نمبر کا question بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے indefinite articles کو sentence میں use کرنا ہے indefinite article آپ کو بتا دیا ہے کہ a and an یہ indefinite articles ہوتے ہیں a and an کو use کرتے ہوئے this is an apple ٹھیک ہے this is an apple تو یہ کیا بن گئے یہ indefinite ہے this is a computer ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے indefinite article یعنی کہ آپ نے sentence میں a کو and an کو use کرنا ہے اسی طرح definite article آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے definite article کو آپ use کریں ٹھیک ہے تو definite article کیا ہوتا ہے جس میں ڈا لگ ہوتا ہے ڈا کو آپ کہتے ہیں definite articles اور a and an کو آپ کہتے ہیں indefinite articles اس کے بعد define articles and it starts آگے وہی چیز article کی definition article are the words define a noun as specific or unspecific ٹھیک ہے اس کے بعد examples اس کے بعد define an article دیکھیں اس کی example دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ please give me the hammer اس کے بعد indefinite article اوپر بات کر لی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد describe content words content words an example of content in the words inside a book content words کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی book ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہم جس question کو read کر رہے ہیں اس question پہ آپ دیکھنے تو اس question کے جو content words ہیں وہ کیا ہیں اس question کے جو content words ہیں وہ یہی ہیں جو اس question کا answer ہے یہ اس question کے content words ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ content words کا آپ کو سمجھ آگے ہوگی اسی طرح ایک book ہوتی ہے book کے اندر جتنا بھی material ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں وہ اس book کے ایک content words ہوتے ہیں نام سے ظاہر ہے content words content آپ نے لفظ سنوگا تو ٹھیک ہے کوئی بھی بک ہوتی ہے اس کے اندر جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں تو وہ اس بک کے کانٹینٹ ورڈز ہوتے ہیں اسی طرح ہم یہ کوشش ریڈ کر رہے ہیں تو اس کوششن کے اندر میں جتنے ورڈز ہیں تو یہ اس کوششن کے کانٹینٹ ورڈز ہیں ٹھیک ہے باقی ہم یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے What are the five characteristics of academic essay academic essay کی آپ نے five characteristics بتانی ہے پانس خاصصیات آپ نے academic essay کی بتانی ہے اس کے بعد What is glitches words It is a use of words or phrase ٹھیک ہے تو یہ glitches word کی definition ہے آپ نے اس کی definition دیکھنا ہے اور اس کے اپنے concept clear کرنا ہے اس کے بعد define effective sentences unity, coherence and emphasis اس میں آپ نے definition بتانی ہے اس کی effective sentence کی اس کے بعد unity کی اس کے بعد coherence کی and emphasis کی چار انتہائی important definition ہیں یہ بہت important question ہے ٹھیک ہے یہ definition بار بار کوئی ایک بھی آ سکتی ہے کہ define unity define coherence ٹھیک ہے define emphasis یا define effective sentences تو جب آپ نے ان definition کو پڑھا ہوگا تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہونی ان definition کو آپ نے اچھے انداز میں کر لینا ہے ٹھیک ہے پہلی definition ہے unity کی ہے دوسری coherence کی ہے تیسری emphasis کی ہے اور ٹھیک ہے تو چوتھی یہاں پہ تینیہ definition ہے ٹھیک ہے define effective sentence یعنی کہ effective sentence کو آپ نے بتانے کس چیز کو ذہن میں رکھتے ہو unity coherence and emphasis کو what are the five elements of a well written paragraph well written paragraph کے five elements انتہائی important question ہے آپ نے اچھے انداز میں اس کو بیشیر اگر رٹہ لگا لیں کوئی مسئل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ پانچ جو elements ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح آپ یاد کر لیں آپ کا یہ question آ سکتے ہیں اس کے بعد prepare parts of speech parts of speech آپ نے بتائیں یہ آپ کے لیسن میں بھی ہے آپ نے hand out میں بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے main idea of paragraph main idea آپ نے بتانے ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی topic دے سکتا ہے آپ نے بتانا ہو کہ اس میں main idea کیا main idea ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا پورا paragraph گھوم رہا ہوتا ہے پورا آپ کا جو ایسے ہوتا ہے وہ گھوم رہا ہوتا وہ آپ کا main idea ہوتا ہے topic sentence topic paragraph سپورٹنگ ڈیٹیلز کی آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے topic سنٹرز کی ڈیفینیشن اس کے بعد topic paragraph کی ڈیفینیشن اس کے بعد سپورٹنگ ڈیٹیلز کی ڈیفینیشن تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آری ہوگی یہ شارٹ نوٹس انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے اور ابھی ہم جو اس ویڈیو کے نیکس پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان امسی کو آپ نے لازمی دیکھنے اس کے بعد آپ کے پیپر کی تیاری انشاءاللہ اچھے انداز میں ہو جائے گی ٹھیک ہے میں پلیلیس بھی کر دوں گا انگلیش ون ون کے لیلیٹی تو آپ نے پلیلیس کو دیکھنے تیاری 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 تیاری